بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹو اور چپٹر نمبر ٹو کی ایکسرسائز ٹو پنٹ ون ہم کر رہے ہیں تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے کوئیسن نمبر ایٹ تک کیے تھے سالف ٹھیک ہے تو اس لیکچر میں ہم اس ایکسرسائز کو ختم کریں گے ایکسرسائز ٹو پنٹ ون کے کوئیسن نمبر نائن سے سٹارٹ کرتے ہیں نائن اور ٹین دو کوئیسن رہ گئے ہیں وہ اس لیکچر میں ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں پہلا جو پارٹ اس میں چار پارٹ سمیں گبن ہے اس کوئیسن میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں پارٹ نمبر ون دیکھوں گا پہلے کوئیسن دیکھ لیتے ہیں کوئیسن میں کیا ہے کوئیسن ہے رائٹ ڈاؤن ڈی پاور سیٹ رائٹ مطلب کہ ہمیں جو چار پارٹس کیون ہیں اس ہر ایک پارٹ میں ہمیں سیٹس کیون ہے تو ان سیٹس کے پرنے میرے کیا کیای meals پاور سیٹ founded پاور سیٹonge کے زیادہ میں ف claro ہوں پاور سیٹ فر 24 سیٹ س سوکتے ہیں پاور سیٹ سúsica پاور سیٹ پاور سیٹ کیا جاتے ہیں 그런 نمبر اللہ کس طرح سے فال ف سمیں پاور سلو suka رائٹ کس طرح شعرت بھی آؤ دو کس طرح کس طرح نمبر دوبان جنمبر نے پاور سیٹ تھے ان کے power set find کیے تھے اس میں ہم چار اور پانچ جو ہے وہ elements کے بھی solve کریں گے دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کے subsets لیے جاتے ہیں کس طرح سے وہ power set بنتا ہے تو پہلا پارٹ جو ہے اس میں دو elements شامل ہیں ان کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں elements ہیں 9 اور 11 اس کے ہم نے power set اس کا فائند کرنے پہورر ست کے لیے ہمیں باتا ہے کہ ہم سب سے پہلے subsets فائند کرتے ہیں اور ان سب جو سارے subsets ہوں گے ان کو ایک set کے اندر لکھتے ہیں تو وہ power set بن جاتا ہے اس کا تو اس کے subsets کون کون سے بنے گا آپ بتائیں مجھے سب سے پہلے کون سے ہم set لکھتے ہوتے ہیں جو کہ ہر ایک set کا subset ہوتا ہے null set یا اس کو empty set بھی کہا جاتا ہے تو میں null set لکھ رہا ہوں پہلا element یا پہلا subset اس کا اس کے بعد ہم ایک اے کر کے یعنی کہ جو elements ہیں اس set کے اندر موجود ایک اے کر کے ان کا set بنا لیتے ہیں یعنی کہ ایک element جو پہلا ہے 9 اس کا set بن جائے گا اور اس کے بعد پہلا element ہم نے لکھ دیا تو second element جو ہے اس کا set بنا لیتے ہیں 11 اب ہم نے کیا کرنا ہے combinations بنانے ہوتے ہیں single elements لکھنے کے بعد combinations بنانے ہوتے ہیں دو ہی elements ہیں تو ان کا ایک ہی combination بنے گا 9 اور 11 11 اور 9 تو دوبارہ ہم نہیں لکھ سکتے کیونکہ set میں repetition ہی ہوتی ہے 9 اور 11 تو یہ کون سا subset ہے اور باقی یہ تینوں کون سا subsets ہیں ساتھ ساتھ ہم revise بھی کرتے جاتے ہیں کہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہوتا ہے improper subset یہ کیوں improper subset ہے کیونکہ یہ equal to given set ہے جس کے ہم subsets find کر رہے ہیں اس کے equal ہے دونوں کے اندر elements same ہیں ٹھیک ہے تو جو equal set ہوتا ہے وہ improper subset ہوتا ہے subset تو ہوتا ہے لیکن improper subset ہوتا ہے ٹھیک ہے تو باقی تین جو ہیں وہ proper subsets ہیں اچھا اب اس کو ہم ایک set کے اندر close کر لیتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے curly brackets میں نے ڈال دی اس کے ارد کرد تو یہ ایک set بن گیا جس میں یہ elements ہیں 5, 9, 11, 9, 11 یہ sets موجود ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بن گیا power set یہ ہم find کر چکے ہیں power set of this given set ٹھیک ہے تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ second part پہ آتے ہیں second part میں ہمیں 4 elements کا ایک set given ہے اس کا ہم power set find کریں گے تو وہ 4 elements کیا ہے plus minus multiply اور divide یہ set ہمیں given ہے اب ہم نے اس کا find کرنا ہے power set find کرنے کے لیے ہمیں پہلے subsets find کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور subsets میں سب سے پہلا subsets کونسا ہوتا ہے null set یا empty set ٹھیک ہے تو میں یہ لکھ رہا ہوں null set اس کے بعد ایک ایک کر کے ہم نے elements لکھنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کا set لکھنے ہوتا ہے یعنی کہ پہلا element کیا ہے plus اس کا میں نے set بنا دیا دوسرا element کیا ہے minus اس کا میں نے set بنا دیا اور اس کے بعد next جو ہے multiply اس کا set بن گیا اور divide یہ ایک ایک کر کے میں نے لکھتی ہے ان کے sets لکھتی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کے combinations بنانے ہیں combinations میں کون کون سے plus کا minus کے ساتھ plus کا multiply کے ساتھ plus کا divide کے ساتھ مطلب کہ پہلے element کو ہم نے پہلے لیا ٹھیک ہے اور اس کے ہم نے combinations بنا دیئے باقی اگلے سارے elements کے ساتھ تو یہ دو دو کا combination بنے گا یعنی کہ plus minus plus multiply plus divide یہ تو ہو گے پلس کے combinations ٹھیک ہے اب ہم ایسے کریں گے کہ next two elements ہے next element کون سے ہے plus کے بعد plus کے بعد minus ہے ٹھیک ہے minus کو ہم لیں گے اور اس کے combinations لکھیں گے جبکہ اگلے elements کے ساتھ ٹھیک ہے باقی اگلے جو ہیں multiply اور divide ہیں دوبارے سے plus کے ساتھ نہیں لکھیں گے کیونکہ اس کا combination کیا بنے گا minus plus جبکہ پہلے سے plus minus پہلے سے موجود ہیں دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگلے جو elements ہیں اس کے ساتھ ہم combinations بنائیں گے یعنی کہ minus کا multiply کے ساتھ اور divide کے ساتھ تو کیا بنے گا minus multiply اس کے علاوہ minus divide یہ تو ہوگے minus کے اب ہم next element پہ چلتے ہیں جو کہ ہے multiply اس کا combination ہم اگلے elements کے ساتھ بنائیں گے یعنی کہ اگلہ صرف divide ہے تو اس کا simply multiply divide combination بن جائے گا multiply اور divide یہ combination میں نے لکھ دیا اب اس کے بعد ہم next element پہ جائیں گے next element کیا ہے divide اب divide کے آگے دیکھیں کوئی اور element باقی ہے نہیں ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ اس کا combination نہیں بنے گا ہم نہیں لکھیں گے تو دو دو کے combinations تو ہو گئے یہاں پر complete اب دیکھیں اگر یہاں پر تین elements ہوتے تو دو دو کے combination لکھنے کے بعد ہم simple وہی تین elements کا set لکھتے تھے جو کہ ہمارا last subset ہوتا لیکن اس case میں کیا ہوگا کہ 4 elements ہیں تو ان کے تین تین combinations اور بھی بن سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ اگر میں first element plus اس کے combinations دیکھنا چاہوں تو کس طرح سے بنے گا ایک combination یہی بنے گا ٹھیک ہے plus minus multiply تو یہ لکھ دیتے ہیں plus minus multiply اس کے بعد اب میں یہ کرنا تھا آچھا چلیں plus minus divide بھی بن سکتا ہے multiply کو skip کر دیں ٹھیک ہے کیونکہ plus minus multiply تو میں لکھ چکا ہوں plus minus divide اب میں لکھتا ہوں تین تین کے combinations لکھ رہے ہم plus minus divide یہ ہو گیا اور اس کے علاوہ اور کیا بن سکتا ہے plus minus کے ساتھ multiply بھی ہو گیا divide پہ ہو گیا اب minus کو چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں plus minus کو skip کیا آگے multiply plus multiply divide یہ بھی کمبینیشن بنتا ہے نا تو ہم یہ بھی لکھیں گے plus multiply divide یہ بھی کمبینیشن بن گیا اس کے بعد آپ دیکھیں آگے اگر میں multiply کو skip کروں تو plus divide اور اگلا کوئی ہے نہیں ہے مطلب کہ تین تین کے combinations plus کے ساتھ complete ہو چکے اب ہم next element پہ آئیں گے minus کے اوپر ٹھیک ہے تو minus میں ہمارے پاس کیا کیا ہیں combination بنے گئے minus multiply اور divide وہ ہم لکھ لیتے ہیں minus multiply اور divide یہ ہوگئے اب دیکھ گنتے ہیں کتنے ہمارے پاس سب سو چکے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس کیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ پندرہ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہمارے پاس کیا ہے دیکھیں minus multiply divide کے بعد کوئی اور یعنی divide کے آگ میں کوئی element نہیں ہے مطلب کہ یہ last جو ہے 3 کا combination تھا اور کوئی combination اس کے لیوہ نہیں بن سکتا تو یہاں مطلب کہ ایک ہی combination بنے گا چار کا جو کہ ہوگا plus minus multiply divide جو کہ یہ set خود ہے جو improper subset اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو improper subset جو ہوتا ہے وہ last subset ہوتا ہے کسی بھی set کا مطلب کہ یہ last subset ہم لکھ چکے ہیں اب ہم ایسے کرتے ہیں اس کو brackets میں close کر لکھ تو یہ set ہم نے بنا دیا باقی یہ sets ہیں اس set کے elements ہیں اور اس کا میں نام دیتا ہوں P کے نام سے کیونکہ power set ہم find کر رہے ہیں تو B for power کوئی اور نام بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں آسانی کے لئے اس کو پہچاننے کے لئے P کا نام رکھتی ہے تو یہ بن گیا power set اب اس میں دیکھیں تو اگر verify کرنا ہو کیا ہم نے سب سب sets لکھ لئے ہیں یا پھر کوئی missing ہے وہ چیک کرنے کے لئے ہم کیا کر سکتے وہ جو ہم نے فارمولا پڑھا تھا کہ کتنے number of elements ہونے چاہیے ایک power set میں اس کا فارمولا کیا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں number of elements in given set جس کا ہم power set find کرنا اس set کے اندر کتنے number of elements ہیں 1 2 3 4 4 elements ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں number of elements number of elements of number of power set جس ہم find کرنا ٹھیک ہے power set تو 2 power n ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو number of elements in given set ہوتا ہے تو n k ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم n suppose کر لیتے ہیں اس وجہ سے 2 n لگتے ہیں تو n کی value کیا 4 ہے اور یہاں پر 2 power 4 بنجے گا تو ٹھیک ہے تو یعنی number of elements in power set کتنے ہونے چاہیے ہم نے count کر کے دیکھا یہ 16 ہی بنتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ہمارا اس میں سے subset missing نہیں ہے کوئی element اس میں سے missing نہیں ہے اچھا اب ہم ایسے کرتے ہیں next part کے اوپر آتے next part میں ہمیں کیا given ہے next part ہے third part part number three جس میں ہمیں set given ہے اور اس کا element ہے phi یا null اب اس کا power set ہم نے find کرنا ہے دیکھیں یہ null set اندر element ہے وہ null set ہے لیکن جس کا power set find کرنا یہ set ہے ٹھیک یہ curly brackets کے اندر جو ہے تو یہ set null set نہیں ہے کیونکہ اس کا element 1 ہے جو کہ null set ہے لیکن یہ set null set نہیں ہے تو اس کے number of elements کتنے ہوگے number of elements of set number of elements of given set جس کا ہم نے power set find کرنا ہے اس کے number of elements کتنے ہوگے 1 اچھا یہ تو 1 ہوگے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ power set کے اندر کتنے elements ہوں گے number of elements of power set is equal to 2 power n ہوتا ہے اور n 1 equal ہے 2 power 1 is equal to 2 یعنی کہ power set ہم find کرنے جا رہے ہیں اس set کے اندر 2 elements ہونے چاہیئے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر دیکھیں تو اس کے subsets کیا کیا بنیں گے سب سے پہلے empty set جو ہوتا ہے سب set بن گیا اس کے علاوہ یہ set خود اپنا سب set ہو گا لیکن improper set ہو گا ٹھیک ہے تو وہ بھی ہم لکھیں گے improper تو ہے لیکن سب set ہے اس ورہ سے وہ بھی ہم لکھیں گے یہ دو elements ہو گئے ٹھیک ہے تو ان کو اب curly rackets میں close کر دیتے ہمارے پاس power set بن گیا given set کا یہ ہم نے find کرنا تھا جس میں 2 elements ہیں ہم فارمولا سے verify کیا تھا کتنے elements ہونے چاہیئے دو ہی ہونے چاہیئے ہم نے find کیا تو 2 elements آئے ہیں ہمارے پاس اچھا اب ایسے کرتے ہیں next part کے اوپر آتے next ایک set ہے جس کا elements a ہے اور دوسرا element ایک set ہے اور اس set کے elements b c ہیں ٹھیک ہے اب اس کا ہم power set find کرنا ہے تو number of elements کتنے ہے جی number of elements آپ بتائیں گے کہ اس set کے اندر number of elements کتنے ہیں جنہوں جواب دیا جنہوں نے دو جواب دیا وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دو elements بنت ہیں ایک یہ element ہے اور یہ set ایک element کی طرح treat کیا جا رہے یہ set element ہے اس set کا ٹھیک ہے تو دو elements ہیں اچھا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ power set کے اندر کتنے elements ہوں کے number of elements number of elements in power set is equal to 2 power n ہو گا ٹھیک ہے اور n کی value 2 ہے تو 2 power 2 is equal to 4 ہوتا ہے یعنی کہ power set ہم find کرنے جا رہے ہیں اس کے elements کھتے ہوں گے 4 elements ہوں گے اچھا اب ہم اس کے sub sets find کرتے ایک دو سب سے پہلے ہم کون سا set لکھتے ہیں بہت بار revise ہو چکے null set null set ہوتا ہے وہ سب سب set ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم نے لکھ دیا اس کے بعد a کے کر کے ہم elements لکھیں گے مطلب کہ a a set بنا دیا اس کے بعد اس کا set اس element کو یہ element ہے b c کا set جو ہے وہ element ہے تو اس کا میں لکھ دیا تو یہ sub set اس کا بن گیا اس کے بعد combination دونوں کا a اور اس set کا b c یہ 4 elements بن گئے ایک دو دین چار چار sets بن گئے ٹھیک ہے چاروں کے چاروں sub sets بنے لکھتی ہے اور فارمل سے بھی ہم نے verify کیا تھا چار ہونے چاہیے اب ہم اس کو ایک set کے اندر لکھیں کرلی brackets کے اندر تو یہ اس کا power set بن جائے گا اس given set کا تو ہم نے دیکھا کہ power sets کس طرح سے نکالے جاتے ہیں کس طرح سے find کی جاتے ہیں اور اس کے اگر بغیر find کیے یا verify کرنے کیلئے ہم دیکھنا چاہیں کہ اس power set میں کتنے elements ہوں گے تو وہ ہم اس formula سے دیکھ سکتے two power n سے اب next question کے اوپر آتے ہیں question number ten ہے جو کے last question ہے اس exercise کا اس question میں ہمیں کہا گیا ہے which pair of sets پوچھا گیا which pair of sets are equivalent ٹھیک ہے اور ساتھ ہمیں ایک اور سوال بھی پوچھا گیا کہ which of them are also equal equal اور equivalent کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان دونوں میں کیا difference ہوتا ہے ٹھیک ہے introduction lecture میں اس کا اب یہاں پر use آئے گا ہم چیک کریں گے جو ہم وہ ہی concepts جو ہیں وہ چلیں گے یہاں پر ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں کہ کون سے sets آپ میں equivalent ہیں کیونکہ ہم یہاں پر ساتh parts given ہیں اور ہر ایک part میں pair of sets given ہے ٹھیک ہے ان pair of sets میں سے دیکھنا ہے کون سا pair جو ہے وہ واپس میں equal ہے اور کون سا equivalent ہے یا پھر دونوں ہے equal and equivalent وہ ہم دیکھتے ہیں parts کے ساب سے ٹھیک ہے تو part one پہ آتے part one میں دو sets given ہے a b c پہلے set کے elements ہیں اور دوسرے set میں ہمیں one two three elements given ہیں تو اب ان دونوں میں سے دیکھنا ہے کون sets آپ میں دونوں sets آپ میں equal ہیں یا equivalent ہیں یا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک تو equivalent check کرنے کے لئے کیا ہوتا ہے دونوں کی one to one correspondence check کی جاتی ہے تو پہلا element اس کے ساتھ اگر one to one بنا رہا ہے relation تو دوسرا element دوسرے کے ساتھ one to one بنا رہا ہے اور تیسرا element تیسرے کے ساتھ one to one بنا رہا ہے پہلے میں سے کوئی element نہیں بچا دوسرے میں سے کوئی element نہیں بچا مطلب کہ یہ equivalent sets ہیں ٹھیک ہے دوسری طرح اگر دیکھنا چاہیں تو پہلے set میں کتنے number of elements ہیں 3 اور دوسرے set میں کتنے number of elements ہیں 3 تو دونوں کا order same ہے دونوں کے number of elements same ہے تو یہ equalent verify ہو چکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے کہیں کہ both sets are both sets are equivalent ابھی ہم نے صرف equivalent کی بات کی ہے equal کی بات نہیں کی ہے ٹھیک ہے equal check کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے equal check کرنے کے لئے یہ ہوتا ہے کہ دونوں ہم نے کیا concept دیکھا تھا equal کا introduction lecture میں اس کو revise کرتے کہ دونوں sets کے اندر elements same ہونے چاہیئے order basic different ہو مطلب کہ یہاں پر 1 2 3 ہے دوسرے 3 2 1 2 2 2 1 3 ہو جائے کچھ بھی order ہو جائے لیکن سب کے elements دونوں میں same ہونے چاہیئے ٹھیک ہے مطلب کہ یہاں پر a ہے دوسرے set میں کہاں a نظر آرہ نہیں ہے b ہے یہاں پر نہیں ہے دوسرے set میں مطلب کہ elements same نہیں ہیں لیکن number of elements same ہے جس اس کو equivalent کہہ دیا لیکن elements same نہیں ہے اس ورہ سے equal set نہیں ہے تو ہم کہیں گے this pair of set is not equal ٹھیک ہے تو یہ پہلا پارٹ ہم نے دیکھا اب ہم second پارٹ کے اوپر آتے سیکنڈ پارٹ میں ہے ایک set میں given ہے set the set of the first ten whole numbers ٹھیک ہے ایک set ہے جس کے elements کیا ہیں پہلے دس whole numbers whole numbers کہاں سے start ہوتے ہیں zero سے ٹھیک ہے تو zero سے لے کر ہم دیکھ لیتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں zero one two three four five six seven eight nine ten اب کیا یہ دس ہیں پہلے نہیں count کر دیکھتے ہیں one two three four five six seven eight nine ten یہاں تک پہلے دس whole numbers complete ہو جاتے ہیں اس کو ہم rub کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوگی first ten whole numbers کا set اور اس کے ساتھ ہمیں دوسرا set کیا given ہے دوسرا tabler form میں given ہے ٹھیک ہے وہ ہم لکھ لیتے ہیں zero one two three and so on up to nine یہاں تک تو اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں set equal نہیں ایک اس میں بھی zero سے لکھ nine تک ہی counting ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ دونوں کے number of elements same ہے یہ بھی first ten whole numbers set ہے یہ بھی first ten whole numbers set ہے تو دونوں کے elements بھی same ہیں جب دونوں کے elements same ہے number of elements بھی same ہے تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ equal sets ہیں ٹھیک ہے both sets are equal ٹھیک ہے تو جب equal sets ہوں تو یہ obvious بات ہے وہ equivalent بھی ہوں گے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی doubt رہی نہیں چاہتا کہ وہ equivalent ہیں یا نہیں ہے ٹھیک ہے جب equal prove ہو جائے کہ وہ equal ہے دونوں sets تو وہ equivalent بھی لازمی ہوں گے تو both sets are equivalent بھی لکھتے تھے ساتھ میں both sets are also equivalent ٹھیک ہے جو بھی دو sets ہوں آپس میں equal ہوں وہ equivalent لازمی ہوتے ہیں لیکن جب دو sets آپس میں equivalent ہوں وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ equal ہوں گے وہ ہمیں check کرنا پڑے گا equal کے لئے کہ دونوں sets میں same elements آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں تو یہاں پر اسی طرح سے باقی اس کے parts ہیں ساتھ کے parts آپ باقی جو ہیں باقی 5 parts رہ جاتے ہیں دو parts میں نے یہاں پر solve دی concept clear کرنا تھا ٹھیک ہے تو باقی parts آپ خود سے try کریں اور یہاں پر ہماری exercise 2.1 بھی end ہو جاتی ہے اور یہاں پر ہم اپنا lecture بھی ختم کرتے ھنیکس لیکچر سے ہم 2.2 اور اس کے concepts کے بارے میں پڑھیں گے